مرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیکنر چینل آج ہم آپ سے بہت ہی مزیدہ رسیپی شکر کریں ہم بنا رہے ہیں مٹن کراہی اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے ایک کلو مٹن لے لیا ایک کلو چھوڑا گوشت لے لیا اور یہ ہماری رسیپی بنے گی دو سٹیپ میں ایک سٹیپ میں ہم اس کو گلا کر اس کی یخنی بنائیں گے اور دوسرے سٹیپ میں ہم اس کی بنائی کریں گے تو پہلے سٹیپ کے لیے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم نے ایک کلو گوشت لے لیا اس کے ساتھ ادھرک لیسن کا پیسٹ لے لیا اور ایک بڑے ادھر پیاز ہم نے کاٹ لیا گوشت کو یخنی کے لیے چڑھا رہی ہوں اور ساتھ میں میں ون ٹیپ سپوری اس میں سالٹ ڈالنگ کے یہ دیکھیں گوشت ہمارا اچھے تکے سے گل چکے اب ہم سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے لیے میں نے سب سے پہلے گوشت کو کڑھای میں ڈال لیا اور اس کا جو پانی تھا وہ میں ساتھ ڈال لیا اب میں اس کو اوپر ٹیماتر رکھوں گے تین بڑے سائز کے ٹیماتر ڈالنے کے بعد میں اس کو کور لگا دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے کور لگیں گے اور ٹیماتر ہمارے اس میں گل جائیں گے چار منٹ کے بعد ہم ٹیماتر کی اوپر سے سکن scan mineを取ریں گے اور ٹیماتر کو اس کے اندر میش کر دیں گے ٹیماتر کو اچھے طریقے سے metsh کرنے کے بعد ہم آنچ کو کر دیں گے تیز اور پانی کو خشک ہونے دیں گے ٹیماتر کا پانی خشک ہونے شروع ہو چکے اب ہم اس میں ڈالیں گے لال میجے ہم نمک اس میں نہیں ڈالیں گے کیونکہ جب میں یقنی بنا رہی تھی اس میں میں نے جب گلا رہی تھی اس میں میں نے نمک ڈال دیا تھا لسن اور پیاز بھی میں نے اسی بڑھ ڈالا تھا ہم اس کو مکس کروں گی اور دو تین مسالے ہم اس میں اور ڈالیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالوں گے میں اس میں ہاف کا کوکنگ آئل ایڈ کروں گی کیونکہ یہ ایک کلو گوشت ہے اس کو مکس کریں گے اب یہ فرائی کے مرحلے پر آ رہا ہے اب ہم اس میں باکی مسالے ایڈ کریں گے ون ٹیب سپون میں ڈالوں گے اس میں سوکا دھنیا ون ٹیب سپون زیرا ڈالوں گی اور ہاف ٹیب سپون کالی میں اس میں ڈالوں گی کالی میں ڈھلکی اور کسی ایک پوٹی بھی ہے اچھے طریقے سے اس میں مکس کر کے اس کی بھنائی کریں گے اب میں اس میں دہین ڈالوں گی ایک کپ دہین ڈال کے میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد دہین چونکہ میں اس میں پھینڈ کی ڈال لے اور اس میں یہ دوبارہ یہ ہمارا گریبی گریبی سا بن گئے دوبارہ اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گھنہ ہو گیا ہے دہین ڈالنے کے بعد ہم تیز آنگ پر اس کی جلدی جلدی بھنائی کریں گے اور ہمارا کڑاہی گوشت تیار ہو چکے ہیں لاس میں ہم ہرہ دھنیا ہری مرچے ڈال کے اور اس کو دو سے تیم نٹ کے لئے کور لگا دیں گے ہمارا مٹن کڑاہی تیار ہو چکے ہیں تیم نٹ کے بعد کور اتار کے چیک کریں ہمارا یہ بلکس تیار ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ہمارے زبردہستہ مٹن کڑاہی تیار ہو چکے ہیں ہم اس کو تندوری نان کے ساتھ پیش کریں گے آپ کو ہماری آج کی ریسیپی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سا رکھے رکھئے گا نیکس آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی